موسیقی موسیقی یہ کیا بے خودی ہے یہ کیا خواب ہے جسے اس میں دیکھو وہ دیتاب ہے یہ ہے درد کیسا یہ کیا پیاس ہے کوئی تو بتائے کیا احساس ہے کوئی کسی کے پاس آئے پھر اسے اپنا بنائے اسے محبت کرے وہ اسے وفائے نبھائے موسیقی جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں موسیقی نے گا 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 موسیقی موسیقی اس کو یہاں پر دیوائیڈ کر کے بس نو چل سپورٹس میں دیکھتے ہیں سپورٹس سپورٹس ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کا پرین بھیک ہوتا ہے ہم آرے لے کیوں میں نہیں آرے سب میں اپنا کالیج کا ٹیم ہی جیت رہا ہے کونسی وہ دفر ٹیم مطلب مطلب وہ دیکھ وہ رہا دفر نمبر ون اور وہ ہے دفر نمبر دو وہ سب اپنے کالیج کا دفر ٹیم ان انپڑ گوار لوگوں کو کھیلتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے شکریہ ہے عומרی ڈروfsی پیزنٹ چلی، چلی، تو اگلểشو ابا بیٹنا لڑکی سے چل ترتا ہے تو سنیر تو یہاں بیٹ، بیٹن ان شکلوں سے تو در گیا چلنا ہے تو اور تیرا کی اما کٹنے والا شکل ایہ ایہ ارے میرے باپ تو جا ترکلو سٹیجنا بلا رہے کپ لینے جا ہماری جیلی چلی میرے دوست کے بارے معلوم کیا بکشن میں چیمپئن ہی ہنڈی میں تین مارک بادمینٹن میں فرس پرائز مسر روی کمار بادمینٹن میں ستیٹ فرس انگلیش میں دو مارک روکے روکے مسر روی کمار باسکت بول میں فرس مسر روی کمار رکھا باسکت بول میں چیمپیون ہے میرا دوست اکاونس میں زیرو and again کرکت winning team's captain is also مسٹر روی کمار کرکت بول سم مبارک کرکت بول کرکت بول چلی چیز خیف شکر ٹھیکی سیٹی کم خیف شکر میپیونییو ستیٹی که فرس میسو سول ر حیف بți دیگر کمار شکر 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 میپیونیو سیٹی کمار میپیونیو سیٹی کمار خیف شکر میپیونیو سیٹی کمار خیف شکر اب امتیں فرمسپل ان در آپ کر pregnant انہیں آپ کو دور Uhh ایک منٹ ایگنیٹ وہ سر آپ نے زی Tarif کیا partis شڈا ہم ایک تو turmoil اور تم familہ فرم دکت管 اور تمForے ٹھیک team تک کھاوا ہم n انو چند وہ لو آپ میں کیا ٹھیک شکöt صرف اس کا کیا ٹھیک ایک صرف ان我就 میک ب کے برنے کہ آپ کو کوچھتا جانا تب تک یہاں کون رکھنے والا ہے ایک کام کرتے ہیں سر ایک کام کرتے ہیں آپ انگریزی میں اپنی سپیچ دیجئے میں اس کا ہاتھ کے ہاتھ ہندی نوواد کر دیتا ہوں ہندی نوواد نہیں انواد اور یاد رکھنا ہوں کچھ بھی ایکشرا کیا نا تو سائٹ کے جو تھوڑے بہت بچے ہیں نا اے سٹارٹ کرنا بے کر رہا ہوں کر رہا ہوں ڈیار سٹوڈینٹس پریے چھاتر چھاترہوں ایبا انوراگ دیوتا ہوں میں نے دیوتا رکھا سکا نہیں سر آپ نے میں نے امپروائز کیا نہیں جتنا کہا ہوتنا ہی as it is word to word وات انواد کیا باد انواد that's right ٹھیک ہے today آج is our college annual day مہاویدیالے کی برسی ہے you know تم نہیں ہو it's not no it's no یہ نہیں نہیں ہے یہ نہیں ہے it's not no no it's k-n-o-w no یہ نہ ہا بڑی کی ماترہ نہیں نہیں ہے یہ کنا نہ ہا بڑی کی ماترہ نہیں ہے you are mistaken تم گڑ گوبر کر رہے ہو shut up چپلا ہو not them you تم نہیں تم not me you میں نہیں تم okay okay compromise ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھوتا سمجھوتا the whole college college میں کھڈا ہے it's not whole it's whole یہ کھڈا نہیں ہے یہ کھڈا ہے Mr. Kailash Chandra آدھرنی Kailash Chandra جی یعنی کی میں دیکھا principal صاحب کتنے پیار سے بات کرتے ہیں مجھ سے ارے whole college ارے کھڈے میں گیا college ہاں 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 یعنی کی میں principal 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 اچھا یہ بات جلدی سمجھ میں آگئی yes sir لیکن بچو میں نے کہا تھا کہ میں college سے resign نہیں کر رہا ہوں بلکہ stage کے program سے رہا ہوں کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو principal صاحب نے بہت بڑے دل سے اپنے بھاشن کا تیاک پتر علیہ علیہ کی موسیقی 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 کیا لڑکی آئی کولیج میں لڑکی آئی تھوڑی سی ٹیری ہے تھوڑی سی نیک ہے یہ لڑکی تو یارو لگتی بلکل فیک ہے پھر شہ دو ناؤ ہم میں یہ ڈالیں کیوں ڈوریاں میرسی ناؤ خستی ہے کولیجوں کی گوریاں خود رہا ہے یہ بندر پہت کے شیر کی خان ہی یا لڑکا آیا کولیج میں لڑکا آیا یہ شمتہ جیسے رومال لگتا ہے ہوں گا تھمال کیا لڑکی آئی کولیج میں لڑکی آئی ہی کولیج میں لڑکی آئی اس کا ہے چہرا کھمال لگتا ہے ہوں گا تھمال 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 دادا 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 کہاں چلے گئے سب مبارک مبارک بہت 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 مبارک ہو یہ لو مٹھائی کھا لو پر آپ کو کیسے بتا چلا یہ کیا ہوا بیٹا باکسنگ دادا باکسنگ کیوں ایسے مردار کی کھیل کھیلتے ہو پر ڈاڑی کھاں ہے وہ میچ دیکھنے نہیں آئے تھے ہالو ہالو رشکا میں روی ایک بار ڈاڑی کو فون دے رہا سوری سر آپ تو ان کو جانتے ہیں کسی کا بھی فون وہ دینے سے منا کیا ہے میٹنگ ختم ہونے کے بااد بات کرواؤں اچھا چھوڑو میں مرے ڈریکٹ فون کرتا ہوں اچھا چھوڑی آدھر اس نے کرا کرنے role اس نے جب کو ذائقا ہے سر و جس جب آپ کو بھی پیدا ہے اس لیے اوائے لوگا خلالکتا کہ مجھے اسوڑا مجھے ٹھو 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 فون رکھو بہت 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 پریشان ہوں ابھی پیسے دے نہیں سکتا جھوٹ بولتا ہے ہی ابھی ابھی یمن اگر میں ایک تھو نیا دکان لیا ہے چل دکان پہ فون کرو پیسا مانگا چل لے لے بیٹا چل لگا نا دیکھ کیا رہا ہے لگا لگا موسیقا ہے موسیقا لڑکر سارے حرامی کنڈا ہی دیکھے گا کنڈا ہی دیکھے گا کمیشنر تری موسیقا لڑکر پکٹ کا پیسا ہے کیا میرا بول 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 موسیقا لڑکر دیکھے گا میری دعوان ملائے گا پیسے بول دوں گا بول صلیح دیکھ چل لگا یہ پنوا لگا موسیقا لڑکر حرامی کے پیلے کجور جلنی سے اسی اثر لے کے بیٹو بھائی کے گھر آجا بیسا وصول کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے گوڑ مارنگ ڈیڈی کل فون کیوں کیا تھا چی وہ کل چھوٹے بابو نے باکسنگ کامپٹیشن میں کب جیتا ہے تمہارے ایک کپ اور برتن جیتنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کوشش کرو کہ ہارورڈ بزنیس سکول میں تمہیں ایڈمیشن ملے اس سے میرا بزنیس بھی ڈبلپ ہوگا اور مجھے خوشی بھی ہوگی تمہارے ایک فون کی وجہ سے میرا تین منٹ کا نقصان ہوا آئندہ ایسا کبھی ہمت کرنا اب تم جا سکتے ہو ایسا کبھی ایسا کبھی دماغ ہے کیا آنکھ میں لگ جدہ تو بتا ہے کیا ہوتا سوری میڈم سوری تم لوگ کالیج کیوں آتے ہو پڑھنے کو پڑھنے کو آج تک کبھی کلاس میں ٹائم پہ آئے ہو جو پڑھایا جاتا ہے وہ کبھی ٹھیک سے سنا ہے سننے کی ضرورت نہیں ہے I am clever مجھے ساب پتا ہے کیا پتا ہے بے بے مجھے بے بولا ہاں بے بے بولا کیا کر لے گا بے میں کیا کروں گا ایچیلی تم جیسے un-educated duffers سے بات کر کے کیا فائدہ چل ہٹ 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 سکھ کہاں سے آجاتے ہیں بہت بولتی ہے too much اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے یود کی ویلو کم ہوتی جا رہی ہے to be you ھائے روی صاحب آپ کو پرنسپل صاحب نے کیون میں بلایا پرنسپل صاحب نے کیوں پاتا نہیں روی تو جا دھڑ دھڑاتے ہوئے پرنسپل کی روم میں گھجیا اور جا کے مل ان سے ارے پر میں نے کیا کیا ہے تو جا نا یار ایک منٹ ایک منٹ تو کیوں بار بار جا جا بول رہا ہے what's the problem very simple problem اگر تو نہیں جائیں گا تیرے ساتھ ساتھ پرنسپل ہم سب کو بلا لیں گا تو سمجھتا ہی ایک چھے جان ہے اور دیکھو بیٹا تمہارے دادا جی نے یہ کالیج بنایا میں کچھ نہیں بولا تمہارے پتا جی اس کالیج کے لیے جب چاہے جتنا چاہے فنڈ دیتے ہیں میں کچھ نہیں بولتا اور پچھلے تین سیمیسٹر سے تم فیل ہوتے آ رہے ہو میں کچھ نہیں بولا لیکن اگر اس باری کچھ نہیں بولا تو یہ کالیج بند ہو جائے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر سچ کہہ رہا ہوں یہ تمہارا تیسرا سال ہے اور پچھلے دو سال سے تمہارے آٹھ پیپرز باقی ہیں اور تمہارے پتا جی نے کہا ہے کہ اس بار بھی اگر تم پاس نہیں ہوئے تو وہ کالیج کو فنڈ دینا بند کر دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم لوگ بے روزکار ہو جائیں گے سر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس بار پاس ہو جاؤں نہیں نہیں کوشش مت کرو کوشش مت کرو کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو بیٹا تم اچھے اسپورٹس میں ہوں ہم تمہیں دسک مارک دیتے ہیں تمہارے پتا جی اس کالیج کو بہت سارا فنڈ دیتے ہیں دسک مارک اور دیتے ہیں لیکن بیٹا پاس ہونے کے لیے 35% چاہیے ہوتے ہیں اور تم پیپر میں کچھ لکھتے نہیں ہو ایک کم سفید کورا کا کا چھوڑ دیتے ہو ہم ماسک کہاں سے دیں گے تو کیا کروں سر کچھ بھی کر کے آنسر پیپر بھر دیں کیا بھروں کوششن پیپر ہے نا اس کو چار بار اتار دیں ایک کچھ کروں پیپر پروڑا بھر دیں کریں نا کوششن پھوڑ دیں گے پروڑ ر پروڑا بھر دو ہم مارکس پروڑ دیں گے بھروگا بیٹا اس کو لایچنی کا فیوچر تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہیں مزبود کر دو بیٹا بھروگو بے بھروگو بیٹا 바�ال minha پیچ کرو اب جا بیٹا جا کھیلو کھیلو آج پرینسپل نے روی کو دھوڑا اور وہ اپنا لیکچرار کلاش پرشاد بھری کلاس میں روز مجھے ننگا کرتا ہے ہم ینگستروں کا کیا ہوگا ایک ہی راستا ہے ہم لوگوں کو پڑھائی شروع کردین چاہیے شروع کردین چاہیے نہیں شروع کردین توکر ٹائم ہو رہا ہے جتنا پریکٹس کے اتنا بس ہے پھر کشن وہ لڑکا تھا نا وہ وہ تو کلاسیکل ڈانس کا نام سون کے ہی بھاگیا اس کا تو کئی تیسٹی نہیں ہے میڈم اوہ فو تم لوگوں کو لڑکوں سے کیسے کام کرواتے نہیں مالوں اچھا ٹھیک ہے تم را اپنی پریکٹس کنٹینی کرو میں ابھی جا کے ایک بکرے کو پکڑ لاتی ہوں ready girls one two three four good morning madam good morning میں نے اس کو دیکھا نا میری پراب دیکھتے رہ گئی ہو اور میں بھی good morning dear students namaste madam میرے ڈراما میں ایک اچھا رول ہے تم میں سے کون کرے گا نہیں میڈم آپ کے ڈرامے میں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں دیکھنے والے کم مجھے نہیں کرنا ہے ارے سولہ لڑکیوں کے بیچ ایک ہی لڑکے کا رول ہے یہ تو بہت اچھا رول ہے اب یہ بھلی کا بکرا بنا رہی ہے چپے میڈم بھرت نیٹ ٹیم کچھی پوری پانی پوری اس ٹیپ کا رول تو نہیں ہے نا مائکل جیکسون کا رول ہے واہ سکر اس پر یہ دیا ایو میڈم اس میں سری مائف ویٹ ہوں چلی ہے چلو سونے سونسو ساید سولہ لڑکیاں ویٹنگ میں ہوتار تم ہی در میں ہوتار سوری میڈم میڈم ای نوکو اپنا بکنا آئی سے اپنا بکنا آئی سے آئی 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 مega آئی سوری موسیقی اگر اس کو کہا تھا کہ میرے کل کا جیکشن بنو اب اس نے سننے میں سپیلنگ مسرک کر لیا دیکھئے میڈم آج کل یہ ڈیلے آئٹم دیکھتا کون ہے سینیما حال میں اگر گانا تھوڑا بھی اچھا نہ ہو تو لوگ اس کے لئے باہر چلے جاتے ہیں اور اگر ٹی وی میں پروگرام اچھے نہ ہو تو لوگ چینل بدل دیتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں کلاسیکل ہی کروں گی ویسن نہیں سر میں ویسن کروں گا کلاسیکل کلاسیکل چوب چوب ایک منٹ نہ کلاسیکل نہ ویسن ان پیٹویل کچھ کرتے ہیں فوک شروع کرتے ہیں شروع کر سنین ایسے لگا رہے ٹھونکے یہ ہوئی نا بات موسیق definition اندرج شروع کرو موسیق لیلا کب تونے بل گولا مائی حلو حلو ڈالا مائی حلو حلو ڈالا تیرے کل میں موت کی مالا دھک دھک کیوں دھڑکا تھا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل دھک دھک کیوں دھڑکا تھا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل دھک 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 کیوں دھڑکا تھا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل مجھ کو بتاؤ مجھ کو بتاؤ مجھ کو بتاؤ مجھے تیری سانسوں کی سائیں سائیں چھپن چھوڑیاں چلائیں دھنک دھنک کیوں دھڑکا تھا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل دھنک دھنک کیوں دھڑکا تھا دل مجھ کو بتاؤ مجھ کو بتاؤ مجھے کا دل مجھ کو بتاؤ مجھ کو بتاؤ میرے کا دل دک دک کیوں دھڑکا دل مجھ کو بتاؤ میرے کا دل دک 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 کیوں دھڑکا دل 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 مجھ کو بتاؤ میرے کا دل روی روی ایک منٹ آپ بہت اچھا گاتے ہو روی روی آپ ہر چیز میں اتنے اچھے ہو پھر پڑھائی سے اتنا ڈرتے کیوں ہوں یہاں سے یہ بول اس باسکت میں ڈالو اپنی دور سے بول ڈال سکتے ہو اس کا مطلب آپ کا کونسنٹریشن بہت اچھا ہے یہی کونسنٹریشن سپورٹس کے بجائے پڑھائی میں لگاؤ دیفینٹلی ٹپ رینگ سے پاس ہو جاؤگے اے روی تُcellentی صاحب کر رہے ہیں کیا بڑھ رہا تو چل 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 یہاں تو دیار سٹورنٹس مجھے یہ بتاؤ کہ پروفیٹ اور لاز اکاؤنٹ میں ڈے پریسی ایشن کہاں جاتا ہے پروفیٹ میں یا لاز میں صورا ہے اس هنا آخرہٓ ٹوپی چلتو بتا ٹوپی اتار کے ارے باپو تیرے تو ویسے ہی گنگا جمنا بینے لگی اس میں میں بھی بہجاؤں گا بیٹ جا سنیل چلتو بتا سر اتنی چھوٹی سی بات کو لے کہ اتنا مل آنگاموی کیوں کر رہے سر آپ جہاں ڈالنا وہاں ڈال دیجی نا سر اچھا جہاں ڈالنا وہاں ڈال دوں وارے دانویر کن تیرے باپ کا مال ہے کہ جہاں ڈالنا وہاں ڈال دوں چل چل جلدی سوچ کے بتا جلدی بتا سر کلاس میں اتنے سارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے مر رہے ہیں جواب ہم دیں گے ہم دیں گے ان سب کو چھوڑ کے آپ میرے پیچے پڑے ہوئے ہیں میں سب سمجھتا ہوں سر اس میں آپ کی پولیٹکس ہے پولیٹکس اچھا تو یہ پولیٹکس ہے بیٹا جس دن قسمت خراب ہوگی اور لیکچر بنے گا نا اس دن سمجھ میں آئے گا پولیٹکس کسے کہتے ہیں چل بیٹھ جا روی چلو تم بتاؤ لوس سر لوس میں پروفٹ میں تو نہیں نو سر لوس ہی ہے مجھے لگا تم پروفٹ میں بتاؤ گے ہاں بھائی کیا بات ہے آج کل بڑے کریک جواب آنے لگ گئے یہ لڑکیں پڑھنے لگ گئے ہیں کیا واسو 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 کیا ہے تھانکس بولنا چاہتے ہو چوشن کب سے شروع کرے چوشن آج شام سے شروع کرے میں نہیں نہیں پلیز واسو پلیز پلیز نو 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 ہم سر سکتے ہیں پرسٹ موزیں پرسٹ موزیں پروفٹ این لوس کیا ہے اوکی دیکھو پہلے آپ بولیں گے فرست you have to see this اے روی چلنا ہے ایک گیم کھیلتے ہیں نہیں یار پڑنا ہے ہاں دین دی ایسید اے روی کیا بابا ایک لڑکی ملی تو دوست ار دوستی دونوں بول گیا اے چلنا you continue یا so the cash and balance اے روی آؤ روی بیٹھو کیا ساب ناشتہ یا کھانا ناشتہ ہو تو دس روپیہ کھانا ہو تو بس روپیہ ایسا خوبچہ دکھاتا ہوں کہ کوئی ڈسٹرپ بھی نہیں کرے گا بس روپیہ نکالو سوری سر ہم لوگ ایسے ٹائپ کے نہیں ہے ہم لوگ پڑھائی کرنے آئے اے ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی پارک میں آکے بیٹھے ہیں اور بولنے کے پڑھائی کرنے آئے ہیں کون مانے گا کوئی نہیں مانے گا اے تم دونوں دیکھتے ہو لورس ایچ کے چاو مت چلو کھوپچے میں بس روپیہ نکالو واسو چلو کہیں اور چلتے ہیں کہاں دوسرے پارک میں میرے گھر چلو کوئی بات نہیں اندر آؤ ہم 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 اتنا بڑا گھر تمہارے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں میں اور میرے ڈیڈی بس اتنا بڑے گھر میں صرف دو لوگ جانتے ہو میرے گھر میں کون کون رہتا ہے میں میرے بابو جی ماں بوا جی کاکا کاکی ان کے دو بچے پیتا جی کے چھل اچہت اور تین نوکر کل ملا کر سترہ لوگ پتہ ہے میرا گھر کتنا بڑا ہے نہیں اتنا سا تمہارے بات روم جتنا ایک آپ کرتے ہیں آپ سب لوگ میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ اور ہم سب آپ کی گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں بڑی میتھی میتھی باتیں کر رہی ہیں کون ہے یہ یہ ہے میری کلاس میٹ نمستے انکل اور یہ ہے میرے منسک دادا میرے دادا میرے ڈیڈی میرے ممی سب یہ ہی ہیں اور یہ ہے ان کی پتنی نمستے اور یہ رانچنا ہے میرے ہوسکیپر لیکن تمہاری ماں کہا ہے وہ نہیں ہے بچپن سے میں نے ہی اس کی دیکھ بھال کی ہے اچھا تو اس لئے تم لڑکیوں سے اتنا ڈرتے ہو ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے isters ہمیں گے ہمَ ہم ہم لگتا ہے ڈیڈی ہو گئے اندر شل کر پڑھائی کریں اوکی کون ڈارلنگ مانسوک وہ لندن سے میرا ایک پارسل آنے والا دایا آ چکا ہے سب میرے کمرے میں رکھوا جی رنجانا اسے لے کے بیڈ روم میں رہا ہوں جی وڈیز دیس یہ سب کیا ہے مانسوک جی وہ چھوٹے بابو اور ان کی کلاس میٹ یہاں پڑھا ہی کر رہے تھے روی گھر میں ہے جی مائی سن روی باندارلنگ آیدھا مائی سن روی بیڈا آہ دا بیڈے مائی سن روی سکشیرا ٹو بی امپایر روی، چودری ایڈکل کو جانتے ہو نا اُنکی پتنی مسٹ چودری آزی رات مجھے کمپنی دینی آئی ہے نمستے آنٹی ہای ڈارلنگ روی، کون ہو وہ میری دوست ہے واشو کام یہ ہے وصو میری کلاس میٹ ہلو آنکل کیا کرتے ہیں تمہارے فادر دودھ کے بیاباری ہیں دودھ کے بیاباری روی تم ایک کروڑپتی کے بیٹے ہو ایک کروڑپتی کے دو سو کروڑ کے وارس تمہیں یہ دودھ بیچنے والیاں اور گوبر نیچوڑنے والوں کے ساتھ نہیں گھومنا چاہیے ڈیڈی میری دوست ہے آپ کا اس طرح بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا مو بند رکھو مجھے جب آپ دیتے ہو انسوک اس لڑکی کو باہر نکالو ایسے لوگ گھر کے اندر نہیں آنے چاہیے ڈیڈی ڈیڈی پلیز ڈیڈی ایسے سمیہ میں کیا کہنا چاہیے مجھے مجھے نہیں پتا ڈیڈی نے دوسری شادی نہیں کی لیکن روز ایک مہمان گھر پر لے کر آتے ہیں کچھ دیر پہلے جس طرح تم نے مجھ سے بات کی ویسے میرے ڈیڈی نے کبھی نہیں کی اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کی کیسے ریاکٹ کروں میں نے تمہیں گلے سے لگا لیا اس کے لیے ایم سوری آج کے بعد ہم دونوں کے بیچ میں نہ تھانکس نہ سوری اوکے اوکے بابو جی کو لڑکا چاہیے تھا مگر میں لڑکی کی طرح پیدا ہوئی اور ماں ہونے اور بچے نہیں دے پائی اس لئے وہ ہمیشہ مجھ سے اور ماں سے کفا رہتے ہیں تب سے گھر کی ساری ذمہ داری بوا کے ہاتھ میں ہے بائی یہ کیا بچپنا ہے تمہیں بائی کا مطلب پتا ہے خوشی خوشی جاؤ اور صحیح سلامت واپس ہاؤ اور مجھے پورا وشواس ہے روی اس فلائٹ میں ایسا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جسے میں جانتی ہوں اوہ then thank you thank you کیوں تم نے مجھے بھی بائی کئی بار کہا ہے نا اس لئے اوہ تمہیں نا روی آو روی یہ ہے میرا گھر اوکے روی بائی بائی کون تھاؤ لڑکا بول بابو جی وہ میرا فرینڈ ہے وا 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 فرینڈ ہے دن بار یار کے ساتھ مستی مار کر آئی مابا اپنے دیکھ لیا تو فرینڈ ہے بوہ جی آپ بیچ میں مت بولیے لو سن لو بات راج کماری کی آج مجھ کو بول رہی ہے بیچ میں مت بولو کل جب مت کے سا پیٹ لے کر آئے گی نا تو تجھ کو بولے گی ارے مٹھوا یہ چکریہ تو گئی آج سے سچ سچ بول کون تھاؤ لڑکا بابو جی وہ میرا دوست ہے چھوٹ دیکھ سچ سچ بول نہیں تو میرا ہاتھ ٹھوٹ جائے گا میں سچ ہی کہہ رہی ہوں میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے اور صرف میرا دوست ہے باب کے ہاں میں میرچی مجھوک وہ میرا پتی ہے پیار کرتی ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے اس سے یہی سب زننا چاہتے ہیں نا آپ بس شکریہ آری تمہیں یو روی ہاں تم کو پیار چاہیے مٹھو یا تو کھا بیٹی چاہیے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں تم کو بسو بیٹیا سے اس چاہیے تو کالیج کا اسٹورنٹ ہے زیادہ نکھرا مت بسو بسو تمہارے پیتا جی کے بھیجے ہوئے گنڈے گیٹ کے پاس روی کو مار رہے ہیں کیا؟ چلو یے 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 میں نے اب تک بسو سے پیار نہیں کیا ہے لیکن اب کہہ رہا ہوں ہاں میں بسو سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا آپ نے مٹھوہ پیروان سے جا کے کہہ دو کہ جو کر سکتا ہے کر لے کیا ہو روی؟ تم نے ہم دونوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا کہا؟ کیا تم نے یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ ماں ماں بابو جی کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ میں نکل ایسے ہی کہہ دیا کہ میں روی سے پیار کرتے ہوں اسے شادی کرنا چاہتے ہوں اتنی سی بات اور انہیں کالیج میں لوگوں کو بھیج دیا یہ سب کیا ہے؟ ہر بات میں جھگڑا ماربیٹ لڑائی ان سب کے علاوہ بابو جی کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ دیکھو با سندرا میں نہیں جانتی تم دونوں کی بیچ کیا ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ کہ تم روی سے پیار کرتے ہو اسے شادی کرنا چاہتی ہو دیکھو با سندرا اگر تم دونوں کی بیچ کچھ ہے تو اسے یہیں ختم کر دو یہ تمہارے لئے بھی اچھا ہوگا اور اس لڑکے کے لئے بھی ؟ لالی ... لائل کچھ دیر پہلے جس طرح تم نے مجھ سے بات کی ویسے میرے ڈیڈی نے کبھی نہیں کی اس وقت مجھے ملو میں تھا کہ کیسے ریکٹ کروں میں نے تمہیں گلے سے لگا لیا اس کے لئے ام STEMI موسیقی اے رفی چiga ہے چپ رہا ہے پجنلاز ہمارے ساتھ گھومتا تھا آج کل اکیلا اکیلا گھومتا ہے اور یہ تیرے چہرے میں ویپوری جیسا عجیب سا ایکسپریشن این 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 کیاری این 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 تو ایک من dent جب گنڈے آیا تھے ہاں میں اسے پیار کرتا ہوں شادی بھی اسے کروں گا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو یہی بولا تھا نا ارے معمولی آدمی میں کبھی اتنا دام نہیں ہوتا جو پیار کرتے اس جب پیار کرتے ہیں تو نی منی جلدی آؤ ہمیں وہ میرا پتی ہے پیار کرتی ہوں اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں اسے یہی سکترنا چاہتے ہیں نا ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں شادی بھی اس سے کروں گا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو یہی بولا تھا ارے معمولی آدمی میں کبھی اتنا دم نہیں ہوتا جو پیار کرتے ہیں اسی میں اتنا دم ہوتا ہے دیکھو بسندرہ میں نہیں جانتی تم دونوں کے بیچ کیا ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ تم روی سے پیار کرتی ہو اسے شادی کرنا چاہتی ہو آج کے بعد تم اکیلے نہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم اپنی ہر خوشی ہر گم میں ساتھ شیئر کر سکتے ہو تمہیں کتنا گھمنڈ ہے اپنے آپ پہ ارے وہ لڑکی تمہیں دیکھ رہی تھی مسکر آ رہی تھی اور تم اس کے پاس جا کر بات کرنے کے بجائے سٹائل مار رہے تھے اب تمہارا ہی دل اسے فون کر کے بات کرنا چاہ رہا ہے اس ڈفر کو تو لڑکیوں سے بات کرنا تک نہیں آتا لیکن تجھے تجھے کیا ہو گیا اسے ہمیشہ ٹیسٹ کرتی رہتی تھی اس کی پناہ کھشتی رہتی تھی اور آج آج تو اس نے تجھے دیکھ کر سمائل بھی دی تھی اس سے بات کر لینی چاہیے تھی یس موسیقی 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 سیدھے پوائنٹ پر آگئی یہ لڑکی تو بہت فاسٹ ہے کچھ نہیں مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا سمجھ میں نہیں آرہا کیسے پوچھوں سیم پرابلم کیا ہاں کچھ نہیں تم بولو نا میرے پوچھنے کے بعد تم پورا مت ماننا ہاں پورا مت ماننا کہیں یہ آلا بھی تو نہیں کہنا چاہتا ہاں ہاں بولو بول دوں yes پورا مت ماننا ہاں نو جانے من اوہ جانے من دل آج مستی میں یہ دھڑکے میرا اوہ جانے من اوہ جانے من دل آج مستی میں یہ دھڑکے میرا پاس آکے تیرے اک بات ہم دم میرے کہنے کو دلیے میرا تڑ پے میرے جانے من اوہ جانے من دل آج مستی میں یہ دھڑکے میرا اوہ جانے من اوہ جانے من مستی میں یہ دھڑکا ہے مستی میں یہ دھڑکے میرا مستی میں یہ دھڑکے میرا تو ہی ہے میری زندگی تیرے دل نے مجھ سے کہا ہے تیرے ساتھ سے ہے دنیا حسیر تو جب اس نام کو کچھ بھی نہیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے یا ذرا مجھ کو تو بتانا جانبن اوہ جانبن دل آج مستی میں یہ دھڑکے میرا اوہ جانبن اوہ جانبن یا ذرا یا ذرا آئی سر لچا خوابوں میں میری یادوں میں اب ہر گھڑے تو ہی تو ہے سن تیرے یوں ہی جینے کی اس دل کی بھی آرزو ہے پہلے پانت تھی دیوانگی تو ہے بڑی سہانی اب ہر خوشی جادوئی انجانہ سم لگنے لگا کیوں اتنا پیارہ ہمیں پیار ہو گیا ہے ہمیں پیار ہو گیا ہے ہمیں پیار ہو گیا ہے ہاں 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 ہ سب چھوٹے بابو آئے ڈیڈی آپ کو آکے کتنی دیر ہوئی آپ اسے جانتے ہیں یہ ہے واسو میری دوست صرف یہ ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس کے پتا جی کملا مارکٹ میں دودھ کا ویاپار کرتے ہیں چلو واسو پڑھائی کرتے ہیں چلو دودھ کا دھندہ کرنے والی کی بیٹی سے پیار کرتا ہے میرا بیٹا پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا جادو کر دیا ہے اس کا دوپٹہ پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے سنو یہ آدمی کملا مارکٹ میں رہتا ہے مٹھوا یادو نام ہے اس کا لوگ اسے مٹھوا پہلوان بھی کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کروگے یہ میں نہیں جانتا جو کرنا ہے کرو کرنا تمہیں ہی ہے لیکن ہاں دوبارہ وہ لڑکی میرے بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے مٹھوا یادو کہاں ہے نا ہے کہاں گیا ہے کہاں پتہ کہاں گیا ہے کیس کا ہے یہ تو نہیں معلوم لیکن کمیشنر صاحب نے بولایا ہے صاحب یہ یہ مٹھوا یادو چلاک ہم نہیں ہیں میں پہچانتا ہوں یہ یہ مٹھوا یادو اے چاہتو نا بولا نا نہیں ہے چل 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 رکھا یہی رکھا دولے کی چال مچ چال سر مٹھوا سر راگو راج پتاب سنگھ کا نام چنائے دونے سات سو کروڑ کا مالک ہے چالیس فیکٹری ہیں ان کی ان کے ایک لوتے بیٹے روی کو تیری بیٹی نے بھانس لیا ہے میں نے تجھے یہاں یہ کہنے کے لیے بولایا ہے کہ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھ صاحب یہ مت سمجھنا اپنی بیٹی کا استعمال کر کے ایک بڑے آدمی کو پلیک میل کر کے تجھے پیسے اینٹنے کا چانس مل گیا ہے تو اور تیری بیٹی تو انہوں نہیں بچیں گے بڑکا آیا ہے تو اور تورے راگو راج پرتاب سنگھ یا کہ بھار اس کو کہ کنٹرول میں رکھے اپن بیٹا کو ہوگا بھائیسے والا تو اپنے گھر میں ہوگا آدمی امیر ہو چاہے قریب نہ انچی گھسر لیں گے نا تو تیڑ کیلو مٹن کھین چھ لیں گے تیری مہ کار رہا ہوں گے ہم بہت تندھا کیے ہیں بہت تیکا جمین کب جا کیے ہیں ہم آج تک پولیس سمکو چھو نہیں پائی ہے لوگ گمرے نام پہ پینٹ میں پیشاپ کرتے ہیں سب اس حرامن کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو تیری مہرارو ہے نا سر پہ چڑھ کے ناچتی ہے اس ہی نے بگاڑ رکھا ہے لڑکی کو آج دیا نا ہاتھ بھر کے اب بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی پیار کرے گی پیار 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 ارے پیسن ہو گیا ہے پیار کیا پیار کے بینا بڑے نہیں ہو سکتے پیار کے بینا کا جی نہیں سکتے ہم بڑے نہیں ہوئے ہم کا جی نہیں کان پھاڑ کے سن لو سب آج کے بعد اس محلہ میں کسی نے پیار کا نام لیا نا تو گنڈا سا لہی کے ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گی چیز اس پیارہ پیار؟ موسیقی روی، تمہارے ڈیڈی نے بابو جی کو پولیس سے پٹھوائے کب؟ کل ہلو ڈیڈی میں پھون رکھو رکھتا ہوں پہلے میری بات سنو وصو کے پتا جی کو کیوں پٹھوائیا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ان دھمکیوں سے میں وصو کو بھول جاؤں گا اے اے اگر تمہیں میرے پیار کے معاملے میں کچھ پروبلم ہے تو مجھ سے ڈریکٹلی ڈیل کرو آئندہ ایسی بےہودہ بزنس ٹرکس ہمارے ساتھ مت کھیلنا پھر ایک بار بتا رہا ہوں ٹھیک سے سن لو بس وہ میری زندگی ہے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ابھی فون رکھو تمہاری بیٹی کہا ہے ڈلی میں اس سے یہاں جلدی بلاؤ ایک مہینے کے اندر تمہاری بیٹی کے ساتھ میرے بیٹی کی شادی ہوگی دادا ہاں بیٹا آج پارٹی ہے کیا ہاں ڈیڈی اوپر ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آتے ہی ان سے ملیں ڈیڈی آو روی آو بیٹے یہ پارٹی میں نے تمہاری لئے رکھی ہے یہاں آنے والا ہر آدمی اور پتی ہے یا ان کی بیٹیاں ہے دیکھو بیٹے وہ جو پنک ٹریس میں ہے نا ایم پی بھائرو سنگھ کی بیٹی ہے اگر اس سے شادی کرو گے تو ہم پولیٹیکلی آر سٹرونگ ہو جائیں گے اور وہ جو چھوٹی ٹریس میں ہے نا سگریٹ والی وہ سافٹ ویر ٹائکون پیلز شیوام کی بیٹی ہے اچھی ہے نا اور وہ بلو ڈریس میں انہر آئی ہے اس سے شادی کرو گے تو ہم اوبرسیز میں اپنا بزنس اور ڈیولپ کر سکتے ہیں باقی سب کے سب میرے کلکس ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں لیکن دو بیسٹ کم ہیر میسے چودھری کی بیٹی ہو ہائی ناوٹی شیز ناوٹی گرل ایک ہی بیٹی ہے سو کروڑ کا ٹرنوور ہے پر ڈیڈی آپ پر میسے چودھری آ آ وہ وہ ہے یہ یہ ہے جاہے باہر جتنا بھی گھومے آخر رہے گی میسے چودھری ہی کل تم اس سے شادی کرو گے یہ میسے جراوی ہو جائے گی نیبھر میکس بزنس اینڈ پریزر ڈیڈی واسو میری جان ہے میں شادی اسی سے کروں گا کیا ہے اس لڑکی میں کیا ہے اس لڑکی میں جو اتنی پسند آگئی اگر اتنا ہی من کرتا ہے تو استعمال کر کے چھوڑ دینا لیکن شادی میسے چودھری کی بیٹی یا انہیں کسی ایک لڑکیوں میں سے ہوگی اب جا کر تیارو جاؤ ہالو واسو جلدی سے میرے گھر پر آجاؤ ابھی کیوں واسو معلوم ہے میرے پاپا نے ایک چھوٹا سویمبر اورگنائز کیا ہے جس لڑکی کو میں پسند کروں گا وہ اسے پارٹی میں سب سے انٹیڈیوز کروانا چاہتے ہیں واسو تم یہاں آجاؤ میں تمہیں انٹیڈیوز کروانا چاہتا ہوں اگر کوئی پروبلن کھڑی ہو گئی تو تو مجھ سے پیار کرتی ہو نا بہت تو تمہاری ہو that's all اوکی پوہ ہاتھ اٹاؤ نہیں ہاتے گا تو پارا مجھے دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا دروازہ کھول میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھول دے اے حرام سازیم کتیاں میں کہتی ہوں دروازہ کھول چاند سے مار ڈالوں کی ترکا کھول دے دروازہ موسیقی 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 چھوڑا کھوڑے ہاتھی لے آئے گا دھول باراتی تجھے ہم نشین لے جائے گا دولی میں بٹا کے تیرا دل پر تیرا ساتھی لے آئے گا دھول باراتی تیرا 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 موسیقی 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 مجھے منزور ہے ہمارا پیار ایک سال تو کیا ہمیشہ آسائی رہے گا مجھے بھی منزور ہے ہمیشہ آسائی رہا ہمشبرہ جائے پاپا کا ہے پاپا تو صبح ہی بمبی چلے گئے ایک ضروری میٹنگ کے لئے کاکا مالی آیا ہے ہاں آیا ہاں آیا ہاں آیا ہاں یہ کیا ہے بڑھائی ختم ہونے تک نو فونز کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا مطلب صرف اس لئے کہ ان لوگوں نے پابندی لگا دی تو تم مجھے دیکھے میں نہ رہ سکتی ہو نہیں میں نہیں رہ سکتی میں بھی نہیں رہ سکتا ایک سال تک تم سے نہیں مل پاؤں گی یہ سوچ کر تو میری چاند ہی نکل گئی تھی رابی ایک سال کل کے جھگڑے کے بعد تو میرا پیار اتنا بڑھ گیا ہے کی میں تم سے اسی وقت شادی کرنا چاہتا ہوں اے اپنی جگہ پہنچو نا کیوں میں تمہیں اسی وقت دیکھنا چاہتا ہوں اوکی see you ہلو کیا چیئرمن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا ہلو کیسے ڈیڈی کا بمبی میں کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈیڈی کا بھر آمد وہ بھی اسکینڈیا ہوسپٹل میں ہے باقی کوئی جان کریں سر ہف این ار میں ایک فلائٹ ہے آپ چاہیے تو ٹکٹ بکایا دو اردتا جاؤں نا جلدی کرو چلو چلو پوشت ہی فون کرنا بیٹا اور دیکھو سمال کے جانا ڈیڈی ڈیڈی کیا ہوا باپال میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہوسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں ڈیڈی 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 جماک صرف تمہاری پاس نہیں ہے بائل 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 اور بائل اس لڑکی کو بھول جاؤں کھانا پینا چھوڑنے کی دھمکی دی یا گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتوں گا سمجھے مرابر نظر رکھنا اس پر میں چار دینوں کے لیے پونہ جا رہا ہوں اس بیچ کوئی اُلٹی سیدھی حرکت کی تو اس کے داغیں توڑ دینا اس لڑکی سے کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوا لے پونہ لڑکی عمین کو شک وارکتا وارکتا ہے لوگ.. کہ cores میرم باپکی بوک واW... Oooیw کیای کچیو ہیو شیر یا ای آی سر آپ کی بک گر گئی سر اچھا میری اچھا میری اچھا میری عزت نہیں اٹھا 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 پیچھے جا پیچھے جا تُو اٹھا تُو نے میڈم کو بک اٹھا کے دیا دی تُو اٹھا اٹھا ساپ کر کے دے اپنے کپڑے سے اپنے کپڑے سے ساپ کر میکل آئین میکل آئین اور ان کی طرح مارچ پاس کرتے راؤ لیفت رائٹ چام تک لیفت رائٹ لیفت رائٹ چام تک لیفت رائٹ حسνα کریں زب تک اس نے مجھے ملنے کے لئے بلا تھا لیکن کہیں نہیں ملا نہیں ملا چلو سکر چل کے دیکھتے رو بھی ہے نئی شاپ کہاں گیا نئی مولم شاپ کب آئے گا پتہ نہیں شاپ پتہ نہیں گھر میں بھی نہیں کالج میں بھی نہیں یہ کہاں گیا ہوگا چل سکر نہیں دیکھتے بھوک لگیے کھانے کو کچھ چاہیے موسیقی 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 کیار کو روبے ایسا کسی کا حال نہ ہوئے کیوں بن جاتے ہیں لوگ دیوانے جو پیار کرے وہ جانے جا میرے جو پیار کرے وہ جانے کیوں دل بچھڑے یا ہر کو روبے ایسا کسی کا حال نہ ہوئے کیوں بن جاتے ہیں لوگ دیوانے جو پیار کرے وہ جانے جانے رہے جو پیار کرے وہ جانے موسیقی یہ مجبوری اتنی دوری یہ بیٹا بھی یہ تنہائی اس دنیا میں اور کسی کو ربہ ملے نہ ایسی جدائی موسیقی موسیقی وقت یہیں پہ ہم نہ جائے سانس کی دوری ٹوٹ نہ جائے آج محبت کے ہاتھوں سے آس کا نامن چھوٹ نہ جائے موسیقی کیوں دل بچھڑے یا ہر کو روبے ایسا کسی کا حال نہ ہوئے کیوں بن جاتے ہیں لوگ دیوانے جو پیار کرے وہ جانے جانے رہے جو پیار کرے وہ جانے موسیقی سارے بادیں ساری قسمیں ساری رس میں توڑ کے آجا تیری محبت تجھ کو بلائے ساری دنیا چھوڑ کے آجا اس دوری کے درد کو باٹیں ایک تجھے سے لپڑ کے رولیں کوئی جدا کر پائے نہ ہم کو ایسے ایک دوجہ کے ہولیں کیوں دل پچھڑے کیار کو رووے ایسا کسی کا حال نہ ہووے کیوں بن جاتے ہیں لوگ دیوانے جو پیار کرے وہ جانے جانے رہے جو پیار کرے وہ جانے موسیقی 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 ہلو ہلو انجو تمہارا فون ہلو انجو میں روی بول رہا ہوں تم کہاں چلے گے روی تمہیں پتا ہے یہاں واسو تمہارے لئے پاگل ہو رہی ہے روی انجو میں مومبائی میں ہوں بس اسے بات کرنا چاہتا ہوں کیا تم اسے فون کرنے کے لئے کہہ سکتی ہو روی اسے بات کرنا بہت مشکل ہے اس کی بہت چوبیس گھنٹے اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں ہمیں بھی اس کے پاس نہیں آنے دیتی پلیز انجو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی تم نمبر بولو سکس تھری ٹریپل فور نائن سیرو آج رات آٹھ بجے میں ویٹ کروں گا اوکے اے وہ دیکھ تیری girlfriend آ رہی ہے انجو وہ بھی مسکر آتے ہوئے لگتا ہے اس سے آج پتہ ہی چل گیا کہ چہرے سے زیادہ دل کوپسروت ہوتا ہے مجھے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھ سے آپ وہاں چل کے بات کرتے ہیں نہیں نہیں اتنی پرسنل بھی نہیں ہے یہیں بورٹ ڈالنا بسو کی بہا ہر دم اس سے چپکی رہتی ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تم روی کا میسیج بسو تک پہنچا دو پلیز بس ایک تم ہی ہو جو یہ کر سکتے ہو روی کا میسیج پہنچا دو کیا میں میسنجر ہوں کونس میں ہوں میں اس لئے تو تمہارے پاس آئی ہے یہ کیا ہے سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دیتی ہو یہاں دکھ ہوتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تمہارے لئے جان بھی دے سکتا ہوں کب آئیں گے سر پتہ نہیں اے سر سر کیا ہے کام بولو سر آج آپ کو وہ کام کرنا ہے جو مہا بھارت میں سرکرشن نے کیا تھا رمائن میں ہنومان جی نے کیا تھا ماتما گاندی نے ہندوستان کی لکھی مطلب گولی کھا کے شہید ہونا ہے کیا میرے کو نہیں سر ایک کان پہ دوں گا ایک ریپٹا لیکچرر سے پوسمنٹ بنایا گا میرے کو لیکچرر ارے آپ کو تو اس کالیج کا پرینسپل ہونا چیئے سر بٹر لگا رہا ہے سر آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اتنے سمجھدار ہیں بٹر لگانے سے پیسل توری جائیں گے سر smart boy well said that's why i like him چالو اب تمہارا کام ہو گیا ہلا trust me na oh thank you sir accounts بہت ہی tough subject جو میں تم لوگ کو پڑھانے جا رہا ہوں ذرا دھیان سسننا روی اور سریش تو بہت اچھے دوست ہیں دونوں بزنس پارٹنر بھی ہیں اور ایک دن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں روی ممبئی چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے سنیل تم بتاؤ ممبئی گیا سر correct ممبئی چلا گیا لیکن روی ممبئی جانے سے پہلے سریش کو 63,44,490 پیسے دے کر جاتا ہے میری بہت دھیان سے سنیے گا روپے نہیں پیسے دے کر جاتا ہے دیکھ کیا رہا ہو نوٹ کرو اور اس پہ 0.22% کے حساب سے انٹریس لگے گا سریش نے کہا تھا کہ وہ ایک مہینے بعد یعنی کہ آج کی رات ٹھیک آٹھ بجے اپنے گھر کی دیوار کے باہر کھڑے ہوئے دوست کے ہاتھ یہ پیسے روی تک پہنچا دے گا اب یہ بدائے کہ اگر آپ لوگ ایماندار بزنسمن ہیں تو کیا یہ پیسے روی کو واپس کریں گے بسندرہ تم تو اپنے آپ کو بہت انڈیلیجن سمجھتی ہو نا تم بتاؤ کیا یہ پیسے روی کو تم واپس کرو گی لوٹ آوں گی سر گوڈ ڈیبا موسیقی 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 کہاں جا رہی ہے کپڑے بدلنے موسیقی یہ ساڑی کس نے ڈالی ہٹا اس کو ساڑی کس نے ڈالی ساڑی کس نے ڈالی ڈالی ساڑی کس نے ڈالی ڈالی موسیقی 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 Hallo Raviy Vassu Raviy, تم کیسے ہو Vassu, میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو تمہارے بنا میں کیسے ٹھیک رہ سکتی ہوں گھر میں میری شادی کی بات چل رہی ہے تمہار کیوں چلے گئے روی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں پر کیسے ملوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ملوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہیں Vasu ماترو پلیز Vasu Vasu روی 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 Vasu روی 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 جلدی فون رکھو جلدی فون رکھو ابھی ابھی کالا کپڑا پہن کر یہاں لڑکی آئی آئی یہاں سے پھنوا گھمایا کھومایا کہاں مومبائی کہاں مومبائی مومبائی کہاں گئی تھی مومبائی میں کہاں گئی تھی میں تو باتروپ میں کپڑے بدل رہی تھی اب بھی کسم پھوا کیا ہو بیٹھا بسو کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے نہیں تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا سو جاؤ نہیں مجھے اسے ملنا ہے ڈھکا دیا آج زندہ نہیں چھوڑیں گے آج تم کا زندہ نہیں چھوڑیں گے بچہ سب سے گلتی ہوتا ہے بچہ سب سے گلتی ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں ڈھمکاتے ہیں جان سے نہیں مارتے ہیں پڑھلا گئی ہے کھا آج بیٹی کے لیے پیار 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 کا مطلب باتیا رہی ہے کھا جانتی ہے رہ رہ پیار کا مطلب کیا جانتی ہے تُو جانتی ہے کبھی سوئی اپنے آدمی کے ساتھ کہ پیار کا مطلب سمجھے گی پیار پیار کا مطلب باتیا رہی ہے چچو وہاں کو مرگی آگئی ڈھنکی کرتی ہے بابو جی جانی من ڈھو جانی من دل آج تیرے لیے تڑپے میرا یاد ہے کیا تُجھے پہلی نظر پیار کی تُو ملا تھا ملی زندگی یاد ہے کیا تُجھے پہلی نظر پیار کی تُو ملا تھا ملی زندگی جانی من ڈھو جانی من ڈھو جانی من دل آج تیرے لیے تڑپے میرا بھی تیرے کچھ نہیں ایک پل بھی کٹتا نہیں تُو نہیں تو نہیں زندگی بھی تیرے کچھ نہیں ایک پل بھی کٹتا نہیں تُو نہیں تو نہیں زندگی ہی 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 آہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے دکھائیے آپ اپنا چکر دکھائیے بیوکو مبینی بیوکو دن رات کھاتے ہو ٹی بی دیکھتے ہو کھاتے ہو ٹی بی دیکھتے ہو بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور باپ سسورہ سویرے سویرے دارو پی رہا ہے آرے کان دیکھ رہا تو مو بھاڑ کے کل جب ہم مو کا گھلا کاٹ رہے تھے تب بیچ میں آکے روکتی ہے بچی ہے سمجھ جائے گی اب وہ سسوری بچی مو ماں تھوک کے چلی گئی اور بیٹھے ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ درے حرامی سسورہ بنتا ہے تیس مار کا اے کیا دیکھ رہا تم ہاں یہ لنبے چوڑے سریر کا کا فائدہ ایک سکریہ کو تو پکڑ نہ سکے نام مرد کہیں کہ سسورے اور تو کیا سانڈ سا بیٹھا ہے آرے تُس سے تو وہ گلی کا کتا اچھا ہے وہ کا بچے کو کوئی چھوے تو نوچ کے کھا جائے بھوٹی سسورہ آرے اس سریر کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے سالک پہ ڈال دے جنابر کا تو پیٹ بھرے گا تو باپ ہے اس کا آرے باپ ہوتا تو کچھ کرتا میرے کو تو کوئی دوسرا ہی باپ لگتا ہے ممبئی کا نبروں مل گئے موسیقی 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 آئے میرا بیٹا ملا تا پیار کرنے کے لیے میں ناؤ بھارت ٹائم سا ہوں سر ہاں ہلو روی گھر سے بھاگ گیا ہے وہ لڑکی اسے ڈھوٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئی ہے اور میرے ہاتھ لگ گئی ہے آپ دو بینرکلی زراب بھار جائیں گے یا شاہ ہاں کیا کرنا ہے اگر یہ لڑکی مر گئی تو مجھے لگتا ہے کہ ساری پرابلم سال ہو جائے گی تیاغی گروہ کا ایک آدمی ہے پندت ایک بار ہاتھ میں کام لیا تو کام پورا کرنے کی گارنٹی ہے وہ ایک گھنٹے میں یہاں ہونا چاہیے پانچ پیٹی کا خرچہ آئے گا دس پیٹی دوں گا ٹھیک ہے تمہارے لیے کوئی آیا ہے روی مجھے واسو سے ملنا ہے چلو چلتے ہلو ہاں پندت میں ایک ایڈریس نوٹ کرو ورلی سی فیس آشیرواد بھنگلو وہاں رگراج پتاب سنگھ ملیں گے میرے اپنے آدمی ہے ان کا ایک کام کرنا ہے پانچ پیٹی ملے گی ہاں تورنت پہنچاو وہاں پہ لڑکی سامنے والے کمرے میں ہیں گھٹل کی پیدائش ہے یہ ہیں تمہارے پانچ لاکھ روپے کام ہونے کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں سابجی دونوں ابھی بچے ہیں ایسا مت کیجئے چھو نہیں سابجی انہیں ماف کر دیجئے ایسا جھو لمبا شش یہ لو چاوی لاش کا بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تم یہی رکو میں ابھی دیکھ کے آتی ہوں نمسٹے انکل ہم واسو گھر پہ ہے کہاں گئی ہے اب ہم کو کامال مبائی کہاں گئی ہے بوسا ڈال ممبائی گئی ہے اے مٹوا پورا لونہ اے پکڑ رہے 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 یہ پیسے لو اور اپنے گھر لوڑ جاؤ روی ہی تمہارے پاس آئے گا تم گھر سے باہر مند دکھلا اور نئے لوگ کو جان سے مار دیں گے جاؤ رہے رہا رہ موسیقی 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 ٹکٹ دکھائیے ٹکٹ دکھائیے سر بومبی جانا ہے ٹکٹ بیٹھ جائیے ٹکٹ پلیس ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارا لڑکا ہیدر آباد آ کر سیدھا اس لڑکی کے گھر گیا وہاں اس کا ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا جس میں اس کو چوٹ آئی اس کے بعد وہ کہاں گیا ہمیں نہیں مانو کیسا لڑکا ہے اس دودھ بالی کے پیچھے پڑا ہوگا ہے نہ تو خوبصورت ہے نہ اس کے پاس پیسے ہیں اور ایسی لڑکی کے لیے اس نے مار کھائی نہ جانے کونسی بیماری لگ گئی ہے اسے اس بیماری کو پیار کہتے ہیں کچھ لوگ اسے محبت بھی کہتے ہیں یہ امیر اور قریب کا فرق نہیں سمجھتی اور ایک بار جو لگ گئی مرتے دم تک نہیں چھوڑتی لیکن تم فکر مت کرو میں پندیت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ جب تک اس لڑکی کو مارے گا نہیں سالہ سوئے گا نہیں کرپیا دھیان دیچئے مومبای سے ہیدرباد جانے والی حسین ساغر ایکسپریس دو نمبر پلاک فر آ چکی ہے مومبای سے ہیدرباد جانے والی حسین ساغر ایکسپریس مومبای سے ہیدرباد جانے والی حسین ساغر ایکسپریس مومبای سے ہیدرباد جانے والی حسین ساغر ایکسپریس موسیقی 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 رابی! 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 فشو اٹھو ! فشو اٹھو ! فشو اٹھو ! فشو می ربی ! فشو ! فشو می ربی ! می ربی ! یادی ! سب لوگوں پیچھتا کردینا چاہتے ہیں والا ی تو انگیش رجیز آپ کو ایک دیکھتا ہمی موسیقی 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 ملتے انہیں او تلاب والی جگہ پہ لے چلنا ہاں بابا جی جان دیئے چھلنگا مارتی کسی کو مت بتائے گا کہ آپ نے ہمیں یہاں چھوڑا پلیز بچوں آپ کے پیار کے لیے جگت اپنی جان دے دے گا پر کسی کو نہیں بتائے گا یہ لو چنگا سسری کال یہ بینگن کیسے دیا کلو دس روپیہ پہ کلو بینگن دینا آدھا کلو یہ بیدینا یہ لو پھر کھر 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 ک دمئے موسیقی 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 چی آپ بزرگ لوگ نا ہماری پیڑی کو کیا چاہیے کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں دن دولت امیر غریب جات پات جیسی تین سو بتیس باتیں بتا کر آپ ہمیں جدہ کہنا چاہتے ہیں ارے ہمارے سینے میں بھی ایک چھوٹا سا دل ہے وہ کیا چاہتا ہے اسے اب کبھی جاننا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے کل صبح 11 بجے ویدھان سبھا کے سامنے بیچ سڑک پر میں وصو کو منگل ستر پہنا کر محبت کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ دکھا دوں گا آپ آپ کی دولت یہ گنڈے اور وہ پولیس سیاب مل کر مجھے رکھو دیکھتا ہوں کل 11 بجے ویدھان سبھا کے سامنے بیچ سڑک پر بھائیہ بھائیہ وصو بیڈیا کا فون ہے ہیو نام کے لیے پولیس ایک کو پکڑ نہیں پائے دیکھ کیا رہ ہو جا کر پکڑو انہیں موسیقی 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 کیوں بے تمہارا دوست کہا ہے شادی یہاں نہیں ہے سر اوپا مرلا مندر میں سر یہ تو جھوٹ بول رہا ہے سر شادی وہاں نہیں ہے شادی تو چار منار میں ہے سر مزاق کر رہا کیا بے نہیں سر میں صح بتا رہا ہوں سر شادی ادھر ہی ہے چل بے چل کیا صاحب آپ سچ پچھ ہماری لوگوں کو ماریں گے انسپیکٹر ہم سے پنگا مت لینا یوت کو تم جانتے نہیں تو یوت ہے ایم سیریوس انسپیکٹر صاحب آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں سٹوڈینٹ کے ساتھ کچھ مت کرنا وہرنا فٹ جائیں گے اندر کر کے دھلائی کرو سالوں کی دیکھیں Hayans حیث gram گٹری موسیقی 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 سیٹی سے کتا بھی نہیں آئے گا یہ میرا راج ہے موسیقی 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 ایک دن ساغر بن جاتا ہے کہیں ملن جو چاہے تو سیلا پاتا ہے خانس کے رسی سے خس کے لوہاں کٹ جاتا ہے امت کے آگے سے پروت بھی ہٹ جاتا ہے نوجوان جب ایک ساتھ یہ سوچ کے ملتے ہیں سب سہراؤں میں بھی پیار کے پھول کھلتے ہیں بوند بوند مل کے ایک دن ساغر بن جاتا ہے کہیں ملن جو چاہے تو سیلا پاتا ہے بیٹھ جایے بیٹھ جایے سب لوگ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں اسپیکٹر وہاں دیکھو نوجوان جب ایک ساتھ یہ سوچ کے ملتے ہیں تب سہراؤں میں بھی پیار کے پھول کھلتے ہیں بوند بوند مل کے ایک دن ساغر بن جاتا ہے یہ کیا ہے وہاں کیا دیکھ رہے ہو یہاں بھی دیکھو سہراؤں کی رسی سے جس کے لوہاں کٹ جاتا ہے ہمت کے آگے سے پروت بھی ہٹ جاتا ہے جیلر کی طاقت کو پیچھے چھوڑ نہیں سکتے سنیے سنیے کیا سب کے دیلی کے جیل کو توڑ نہیں سکتے بادشاہ ہو یا ظالم وہ سر کو چھکائے گا کیار کی تو خانوں کو اب نہ روک پائے گا بوند بوند مل کے ایک دن ساغر بن جاتا ہے ایک دردار کیا دیکھ رہے ہو سامنے دیکھو میں نے کہا تنا انسپیکٹر اسٹریونٹ سے پنگا مت لینا پھٹ گئے نا کیا کپڑے کلوز ہماری نہیں انکی دیکھ کے رہا ہو فائرنگ شروع کرو سوری سر میرا بیٹا ہے وہاں پہ ڈیوٹی کے ٹائم پہ رشتہ وشتہ خوش نہیں ہوتا ہے جا آپ نے ڈیوٹی کرو آپ کی بیٹھی بھی ہے وہاں پہ سر کیا کہاں ہے کہاں وہ دیکھی ارے باپو اگر فائرنگ کا بےودا خیال دماغ میں آ رہا ہو نا تو فورا نکال کے بار پھینک دو کیا لگ رہا ہے سٹوڈنٹ ہیں کیا کر لیں گے جب تک لوگ خاموش ہیں تب ہی تک سب ٹھیک ہے اگر ان کا ایک بار سر پھر گیا نا تو نہ اندر بیٹھا سی ایم کچھ کر پائے گا نہ پارلیا منٹ پہ بیٹھا پی ایم کچھ کر پائے گا اور تو اور اگر بھگوان بھی نیچے اتر آئے نا تو بھی کچھ نہیں ہونے والا یہ سٹوڈنٹس کی طاقت ہے اچھے اچھو کی جڑے ہلا کر رکھی ہوئی ہیں اس نے کیوں سر میں نے ٹھیک بولا نا ایکسلنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنو آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے ابھی ہمیں تھوڑا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اسی میں سب کی بھلائی ہے شرم نہیں آتی پولیس کمشنر ڈیڈی میں نے کہا تھا نا ویدھان سبا کے سامنے پیچ سڑک پر ٹھیک ڈیارہ بجے مانگت سوٹر پہناؤں گا گھڑی دیکھ لیجے ٹھیک ڈیارہ بجے ہیں پانچ تک گنوں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمیں روک سکتے ہیں تو روک لیجے ایک دو ٹھیک 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 چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑوں گا لو بیٹے پہنا دو اسے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی